اسلام علیکم اسے انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ ہوگا کیا کبھی آپ نے گھور کیا ہے کہ آپ کی ناف کے اندر کیا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ناف کے بارے میں سب سے زیادہ مفصل تحقیق جارج سٹائن حاصل نامی سائنس دانے کی اس کے لئے اس نے تین سال تاک اپنی ہی ناف کے تجزیعے اور مختلف تجربات کیے اسے علم ہوا کہ ناف میں میدے کے بال موجود ہوتے ہیں اور یہ جسم پر پہنے جانے والے کپڑے کے ننے ننے ذرات کو ناف کی طرف کھینچ لیتے ہیں خواتین و ذرات ناف دراصل ایک زخم کا نشان ہے جو انسان کو دنیا میں آتے ہی دیا جاتا ہے بچے اور ماں کے جسم کو آپس میں منسلک کرنے والی امبلی کل کوڑ کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر اس سے بننے والی ناف کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ زخم کیسے مندمل ہوا کچھ نافیں باہر کو نکلی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ نفے فرصد اندر کی طرف ہوتی ہیں اندر کی طرف والی ناف میں کپڑے کے ٹکڑے بال اور جلد کے مردہ خلیات جمع ہو جاتے ہیں جبکہ ان میں بکٹیریا بھی ہوتے ہیں اور ماہرین نے ایک تحقیق کے لیے ساٹھ رضاکاروں کی ناف سے جمع کی جانے والے اجزاء میں سے تئیس سو اقسام کے بکٹیریا دریافت کیے یعنی ہر ناف میں اُسن ستا سٹھ اقسام کے بٹیریا موجود ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بکٹیریا ایسے بھی ہوتے ہیں جو جسم کے دیگر حصوں پر بھی پائے جاتے ہیں جیسے اسٹیفلو کوکس جو بالوں ناک اور حلق میں موجود ہوتے ہیں تاہم ماہرین نے ان میں ایسے بکٹیریا بھی دریافت کیے ہیں جو انسانی جسم کے لیے بلکل اچنبی ہوتے ہیں جیسے ماری مونس جو ماہرین نے صرف سمندر میں پایا تھا اس کے علاوہ ناف میں وہ بکٹیریا بھی ہوتے ہیں جو شیف پنیر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ویسے تو ناف میں موجود بکٹیریا فائدہ مند ہوتے ہیں اور یہ جلد کے دفاعی نظام کو مضبوط بناتے ہیں تاہم اگر آپ نے کبھی ناف کی صفائی نہیں کی تو ان میں موجود بے تہاشا بکٹیریا خطاناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں قواتین حضرت یہ تھی آج کی ایک معلوماتی ویڈیو جو کہ ہماری ناف کے مطلق تھی کہ ہماری ناف کے اندر کیا ہوتا ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا دھیلوں سارا خیار رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ